موسیقی یا رسول اللہ جب میں لی ہو سگے در در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سرا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ بروزے ہشر میں اس یقین کی ناج رکھ لینا بروزے ہشر میں اس یقین کی ناج رکھ لینا موسیقی یا رسول اللہ موسیقی 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 ندامت ہے خطو پر مگر نازا ہوں قسمت پر رتامت ہے خطو پر مگر نازا ہوں قسمت پر میرے ہاں تو میں ہے دامل تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاں تو میں ہے دامل تمہارا یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک جینے کا سارا یا رسول اللہ گولا میں احمد مفتار یا رسول اللہ یا رسول اللہ گولا میں احمد مفتار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ گولا میں احمد مفتار یا رسول اللہ گولا میں احمد مفتار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک جینے کا سارا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی اللہم صاحب کیا ہے آج آپ کے پاس آج کا جو سوال ہے وہ بڑا ہی اہم سوال ہے اجکل جو مسلمان ایسے آپ کے سبی سوالات بہت اہم ہیں الحمدللہ جی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے جو چیزیں ضرور ہی ان میں سوالات کو اٹھائیں تاکہ لوگوں کی اسلاح بھی ہو سکے اور کچھ حد تک ہماری بھی اسلاح ہو سکے آج کل اکثر لوگ جو ہے رشتوں میں غلط فہمیاں اپنے سے سوچ لیا کرتے ہیں اور وہ پریشانی بڑھتی بڑھتی ایسا ہوتا ہے کہ شوشل میڈیا پر بھی آج کل نوجوان جو ہے رشتوں کو نیلام کر لیتے ایک طرح سے تو رشتوں کو کس طرح نبھانا چاہیے اور کیسا مسلمانوں کا کلچر رہا ہے پچھلے ادوار میں تو اس کی اعتبار سے کچھ روشنیں اپنا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رشتہ کیا چیز ہے رشتہ اصل میں اس دھاگے کو کہتے ہیں جس دھاگے میں بہت ساری موٹیوں کو پیرو کر ایک لڑی بنا دیا جائے جیسے ہماری تسبیح ہوتی ہے یا ہمارا ہار ہوتا ہے تو ہار یا تسبیح کی موٹیاں جس دھاگے کے ذریعے باہم ایک دوسرے سے جوڑی جاتی ہیں اور منسلک کی جاتی ہیں اس دھاگے کو رشتہ کہتے ہیں اب رشتہ یہ ہر دائرے میں ہو سکتا ہے اس سے ایک استاد کے شاگرد ہیں تو وہ باہم رشتہ استادی میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ سب کا استاد جو ہے وہ ایک ہے اسی طرح پیر کے مریدین ہیں تو وہ باہم پیر کے ذریعے ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں اور منسلک ہیں اسی طرح اگر کوئی تاجر برادری سے تعلق رکھتا ہے تو وہ تجارت کی ایک رسی میں پیرویا ہوا ہے اور سب جتنے تاجر برادران ہیں وہ سب اس رسی کے ذریعے باہم ایک دوسرے سے منسلک ہیں اسی طرح ایک آفس میں کام کرنے والے کسی ایک شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے یہ سب باہم ایک رشتہ ہوتا ہے اس شعبے اور اس کیا کہتے ہیں کہ پیشے سے متعلق اور اس پیشے اور اس شعبے سے نسبت کرتے ہوئے اسی طرح ایک رشتہ یہ خون کا بھی رشتہ ہے جس کو قرابت کہتے ہیں اور جب ہماری اردو زبان میں جب رشتہ کہا جاتا ہے اور رشتہ داری کہا جاتا ہے تو اس سے مراد خونی رشتہ ہی ہوتا ہے یہ صحیح ہے کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے کلچر میں خونی رشتوں میں دوری اور اس میں تفرقہ اور اس میں بعد کی قیفیت فساد کی قیفیت یہ بہت عام ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بالکل برعکس خاص کر خونی رشتے کے تعلق سے یہ بڑی تعقید فرمائی اللہ تبارک وطعالہ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور اس تعقید کی وجہ غالباً یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ خونی رشتے کو بچا کر رکھنا اور اس کی حفاظت کرتے رہنا یہ دنیا میں جتنی طرح کے بھی رشتے پائے جاتے ہیں ان سارے رشتوں میں سب سے زیادہ دشوار اور سب سے زیادہ مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں قربتیں جتنی ہوتی ہیں دوریوں کا اتنا خدشہ بڑھ جاتا ہے دوسرے جتنے رشتے ہیں خواہ وہ پیشے کے ذریعے وہ رشتہ پیدا ہوا ہو یا شعبے کے ذریعے پیدا ہوا ہو یا استاد کے ذریعے پیدا ہوا ہو یا پیر کے ذریعے پیدا ہوا ہو یا کسی اور میدان میں ورک کرنے کے ذریعے کوئی رشتہ پیدا ہوا ہو ان رشتوں میں جو میل جول اور تعلق اور ملاقات کا ڈیوریشن ہے وہ بہت مختصر ہے کہ آدمی مثال کے طور پر اگر کسی ایک شعبے میں کام کرتا ہے تو وہاں پر اس کی ملاقات کب تک ورکن ٹائم تقریبا چھ گھنٹہ آٹھ گھنٹہ جو بھی بنتا ورکن ٹائم میں آپ کو پتا ہے کہ آفیس میں بھی جس کو ہم ملاقات کہتے ہیں ریال میں اس طرح کی ملاقات نہیں ہوتی بہم سب اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اسی طرح اگر کسی ایک پیشے نے رشتہ پیدا کیا ہے تو وہاں پر بھی تعلقات اور ملاقات اور میل جول کا ڈیوریشن دورانیاں اور وقفہ بہت زیادہ نہیں ہوتا اسی طرح اگر کسی استاد کے ذریعے رشتہ پیدا ہوا شاگردوں کے درمیان یا کسی پیر کے ذریعے رشتہ پیدا ہوا شاگردوں کے درمیان تو ان سب میں میل جول کا جو دورانیاں اور وقفہ ہوتا ہے وہ بہت طویل اور دراز نہیں ہوتا اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں میل جول اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا تعلق یہ زیادہ نہیں ہوتا اور زیادہ دراز نہیں ہوتا تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک طرح کی رشتہ ہے لیکن رشتہ ہونے کے باوجود ایک طرح کی دوری بھی تو دوری یہ اس چیز کو مینٹن کرنے آمادہ کرتی لیکن جو خونی رشتہ ہے تو آپ کو پتا ہے خونی رشتہ یہ پیشے نے جو رشتہ پیدا کیا ہے اس رشتے کی طرح نہیں کسی شعبے میں کام کرنے کی وجہ سے جو اس شعبے نے رشتہ پیدا کیا ہے اس رشتے کی طرح نہیں اسی طرح کسی استاد نے جو اپنے شاگردوں کے درمیان ایک کنیکٹیوٹی پیدا کی ہے اس کنیکٹیوٹی کی طرح نہیں ہے اسی طرح پیر کے ذریعے جو مریدین کے درمیان بہاں ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اس طرح بھی نہیں بلکہ یہ تعلق چوبیس گھنٹے کا تعلق اور جب ہم قربت کی بات کرتے ہیں رشتوں کے حوالے سے تو جو قربت خونی رشتے کے اندر پائی جاتی ہے وہ قربت کسی اور دوسرے رشتے کے اندر نہیں پائی جاتی اور آپ کو پتا ہے کہ چھوٹیاں کہاں لگتی ہیں کیڑے کہاں پڑتے ہیں جی آپ نے امرود دیکھا ہے امرود اگر درخت سے اگر آپ کو توڑنا ہو اور یہ دیکھنا ہو کہ میں کون سا امرود توڑوں جو میٹھا ہوگا تو آپ دیکھئے کہ کس امرود پر کیڑے لگ دیں یا کس امرود کو پرندوں نے کھا لیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ایسا امرود توڑیں گے جس میں تھوڑے کیڑے لگ گئے یا پرندوں نے اسے چکھ لیا تو اس کو توڑنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ امرود دوسرے امرودوں کے بنیدبت زیادہ میٹھا تھا اور اسی لئے اس میں کیڑے لگے اور پرندوں نے اسے چکھا اور اس میں مو مارا تو ہمیشہ یہ ہمارے کہاوت بھی ہے جہاں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے وہاں کیڑے لگ جاتے کہ ہمیشہ ہر وقت یہی رشتہ خطرے میں رہتا ہے اور ٹوٹنے کی کگار پر رہتا ہے اور سب سے زیادہ یہی وجہ ہے اس لئے کہ اللہ تبارک وطالعہ یہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے وہ اس کا خالق ہے اور وہ خود قرآن قریب میں ارشاد فرماتا کہ اپنی مخلوق کو خالق سے زیادہ کون جان سکتا ہے تو چونکہ اس نے پیدا کیا ہے اور وہ اس حقیقت کو جانتا ہے اسی لئے جتنی تعقید اللہ تبارک وطالعہ نے قرابت داری اور خونی رشتے کے تعلق سے کی کہ حدیث قدسی میں فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے رشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس خونی رشتے سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا یا جو تجھے کٹے گا میں اسے کٹوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بہت تاقید فرمائی اور اللہ تبارک وطالعہ نے بہت تاقید فرمائی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ انسانوں کے درمیان جو رشتہ خطرے میں ہو سکتا ہے وہ خونی رشتہ ہی ہے اتنی بات سمجھ لینے کے بعد کہ خونی رشتہ یہ ہمیشہ خطرے کی گھنٹی بنا رہتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لینے کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں یہ ٹوٹنے کی کگار پر کیوں ہے اور اس میں تفرقے کا خطرہ کیوں ہے اور اس میں فساد کیوں پیدا ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ خونی رشتہ یہ ہار کی لڑی کی طرح دائرے میں نہیں یا تسبیح کی لڑی کی طرح دائرے میں نہیں بلکہ یہ ایک طولانی رشتہ ہے طول میں سیدنا آدم علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ یہ مسلسل نیچے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اگر آپ رشتہ دائری نہیں بلکہ اس کا امتداد طول میں یعنی یہ لمبائی میں بڑھ رہا ہے سیدھا سیدھا حضرت آدم پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد تو اب دیکھئے کہ جب کوئی بھی رشتہ کوئی بھی لڑی کوئی بھی زنجیر جب وہ لڑیوں کی سلامتی کے لیے نیچے کی لڑی کو سلامت رکھنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے اوپر کی کڑیوں کو محفوظ رکھنا ضروری جب تک آپ اوپر کی کڑیوں کو اور اوپر کی لڑیوں کو محفوظ نہیں رکھیں گے تو نیچے کی کڑیاں محفوظ نہیں رہے گی خونی رشتے کی لڑی میں جڑ کی حیثیت رکھتا ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں گے تو کم نصیبی سے ہر گھر میں ماں باپ کو اپنی اولاد سے شکایت ہے بہت کم خوش نصیب ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد سے مطالق مطمئن ہوں گے اور ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہوگا کہ ہاں میری اولاد یہ میری فرما بردار ہے میری اطاعت گزار ہے اور میرے لئے آنکھوں کی تھنڈک ہے ہمارے معاشرے میں یہ بڑی خرابی آگئی کہ جس جگہ سے اس رشتے کی بنیاد کو نکلنا ہے اور پھر دوسرے رشتوں کے شعبہ در شعبہ اس کو بٹنا ہے دوسرے رشتوں میں اس بنیاد میں ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ خرابی پیدا ہوگی کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے وہ غیر حساس ہوگئی اور جب آپ کو پتا ہے کہ کسی چیز کی جڑ میں خرابی آ جائے گی تو پھر اس جڑ سے جو شاخیں نکلے گی وہ صحت مد نہیں ہو سکتی وہ توانہ نہیں ہو سکتی ان پر کھلنے والے فول یہ اپنی پوری رنگت کے ساتھ وجود میں نہیں آ سکتے ان کی شاخوں پر لگنے والے فل اپنا مزہ اور اپنی لذت پوری طرح برقرار نہیں رکھ سکتے اسی طرح جب ہمارے معاشرے میں ماں باپ کا عدب ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کے مقام کو داؤں پر لگا دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے جڑ کا وہ مقام جو اس کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا تو پھر آگے آپ شاخوں کے تعلق سے دیگر رشتے کے شعبوں کے تعلق سے آپ پھر یہ امید نہیں کر سکتے کہ ان میں وہ خوبیاں پیدا ہوگی جو ایک صحت مند خونی رشتے کے اندر ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ پھر ماں باپ جو جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے بعد جو رشتے پھر شعبہ در شعبہ شاخ در شاخ جو مختلف طریقے سے آگے بڑھتے پھر ان شعبوں میں ان رشتوں میں اور ان تعلقات میں ہم وہ خوبصورتی وہ صحت مندی تعلق کی وہ مضبوطی وہ استحکام اور باہمی طور پر وہ لگاؤ جو ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں اگر اس خرابی کو دور کرنا ہے تو بنیادی طور پر سب سے پہلے ہمیں اپنے ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح سرینڈر کرنا ہوگا اور اطاعت کا وہ پیمانہ فرما برداری کا وہ انداز اطاعت شعاری کا وہ ترازو جو اللہ تبارک وطعال نے اطا فرما ماں باپ کی حوالے سے اللہ تبارک وطعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرما لا تقل لہما اف کہ انہیں اف تک نہ کہو جب تک ہم اس مقام تک ان کی تعظیم ان کی تقریم ان کا احترام اور ان کا عدب اور ان کا خیال نہیں کرتے تب تک ہم یہ چاہیں کہ آگے کے رشتوں کے شعبے میں بہتری پیدا ہو صحت مندی پیدا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جنو جڑ کو مضبوط کیے بغیر شاخوں کی مضبوطی کی امید لگانا یہ پاگل پن ہے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر کی جو بنیاد اور جڑ ایک اور رشتہ جو کی خاندان سے جڑتا ہے وہ رشتہ زوجیت جو کی ایک نئے خاندان اور ایک نئی فیملی کی بنیاد بنتا ہو تو وہ رشتے بھی ہمارے کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور غلط فیملی ہے اس خدر اللہ کی پناہ کی رشتے بنتے ہیں اور فوراً بگڑنے پر آ جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی جو اصلاح کا کیا پیلو ہو سکتا ہے وہ آپ رشایت فرمائے جی بنیادی طور پر جب ہم ایک گھر میں موجود رشتوں کی بات کرتے ہیں تو ہر گھر میں تقریباً دو طرح کے رشتے پائے جاتے ایک خونی رشتہ اور ایک سہری رشتہ یا یہ کہہ لیجئے کہ رشتہ ازدواج یہ دو طرح کے رشتے پائے جاتے ہیں اور اس تعلق سے تو ہم نے گفتگو کی خونی رشتے کے تعلق سے ابھی یہ جو آپ نے سوال کیا رشتہ ازدواج کے تعلق سے میاں بیوی کا تعلق تو یہ رشتہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اگر ہم پیچھے جا کر تاریخ انسانیت کے آغاز پر اگر ہم جا کر دیکھیں تو سب سے پہلے اس انسانی کائنات میں جو رشتہ وجود میں آیا وہ رشتہ یہی رشتہ ازدواج اور رشتہ زوجیت ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے انسانوں کی دنیا میں سب سے پہلے دو لوگوں کو جس رشتے کی بنیاد پر جوڑا وہ رشتہ میہ بیوی کا رشتہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی وآلہ صلی اللہ وآلہ یہ بطور شوہر اور حضرت سیردت ہوا رضی اللہ تعالی یہ بطور زوجہ اور بطور بیوی یہ وجود میں آئے اور وہ رشتہ پھر تسلسل کے ساتھ آگے جاری ہے مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایک مرد اور ایک عورت جب میہ بیوی بنتے ہیں شوہر اور بیوی بنتے ہیں تو خاص کر مرد کے لیے یہ ایک بڑا چیلنجنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کی اصل مردانگی کا اظہار اسی موڑ پر ہوتا ہے کہ وہ اب ابھی تک تو وہ ایک ہی نوعیت کے رشتوں میں بندہ ہوا تھا ماں اس کی خونی قرابددار ہے باپ خونی قرابددار ہے بھائی خونی قرابددار ہے بہن خونی قرابددار ہے اسی طرح لیکن اب ایک نئی طرح کا ایک رشتہ اور ایک نئی نوعیت کا تعلق پیدا ہو گیا اسی گھر میں جہاں پہلے یہ تعلق نہیں تھا اب مرد وہ قری ہے جو ان دونوں طرح کے رشتوں کو بہم جوڑنے والی یعنی شوہر ایک شوہر جو ہوتا ہے وہ درمیان کی قری ہوتا ہے خونی رشتے کے لیے بھی اور یہ سہری رشتے کے لیے بھی جب مرد دونوں رشتوں کو جوڑنے والا ہے تو اب اس پر بڑی ذمہ داری آ جاتی کہ یہ کس طرح دونوں رشتوں کو جوڑ کر لے کر ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو شوہر ہے شوہر وہ ان دونوں رشتوں کو جوڑنے والی کڑی کا کام کرتا ہے اب جب شوہر کڑی کا کام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو کڑی دو طرح کی زنجیروں کو جوڑ رہی ہو اس پر ڈبل بار آتا ہے اب مرد کی اصل مردانگی کا اظہار اور اس کا اصل امتحان اسی مقام پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ان دونوں رشتوں کو اپنے ذریعے بہتر طریقے سے خوبصورتی سے جوڑ دیتا ہے یہ اگر چاہے تو گھر میں جو فرد نیا آرہا ہے نیا رشتہ لے کر اور جو لوگ پہلے سے گھر میں موجود ہیں پرانا رشتہ لے کر ان دونوں کے درمیان بہت بہتر انڈر سٹینڈنگ ہو سکتی اور اگر یہ چاہے تو ساری زندگی دونوں ایک دوسروں کو کاٹے کی طرح کھٹکتے رہ سکتے ہیں تو یہاں پر مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک بیلنس بنا کر لے کر چلے کن کے درمیان خونی رشتہ داروں کے درمیان جو پہلے سے گھر کی چار دیواری کے اندر موجود ہیں اور اس نئے رشتے کے درمیان جو باہر سے ایک نیا تعلق لے کر اس گھر میں آیا ہے تو یہاں پر یہ شوہر کا رول بہت اہم ہے وہ رول کیا ہے وہ رول یہ ہے کہ کسی بھی طرفین میں سے کسی کو بھی یہ احساس نہ ہونے پائے کہ اس کا جھکاؤ کسی ایک طرف زیادہ ہو گیا بلکہ یہ اس احتیاط اور اس خوبصورتی کے ساتھ زندگی کے قدم بقدم چلے اور آگے کی طرف بڑھے کہ دونوں کے درمیان ایسا بیلنس رکھے کہ کسی ایک کو دوسری طرف زیادہ جھکاؤ محسوس نہ ہو اگر اس بیلنس میں اگر ایک شوہر اور ایک مرد کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ایک ازدیواجی زندگی بھی کامیاب ازدیواجی زندگی ہوتی ہے اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ اولاد کے نکاح اور ان کی ازدیواجی زندگی کے آغاز کے باپ کی جو زندگی ہے یہ دونوں طرح کی زندگی وں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ گزارہ ہوتا ہے اور گھر جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے اور اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی مرد یا شوہر جو دونوں رشتوں کو جوڑنے والی کڑی تھی اگر یہ دونوں رشتوں کو برابری کے ساتھ نہیں چل سکا تو پھر کیا ہوتا ہے سسٹم میں ان بیلینسنگ پیدا ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی سواری کے دو پہیوں کے درمیان اگر بیلینس ختم ہو جائے تو اس کا انجام ایکسیڈنٹ ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے تو وہ حادثہ سڑکوں پر ہوتا ہے اور یہ حادثہ زندگی کی راہوں پر ہوتا ہے تو پھر زندگی کی راہیں بڑی دشوار گزار ہو جاتی ہیں اور راستے کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو جاتے ہیں اور انسان کو پھر یہ سمجھنا دشوار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح آگے کی طرف قدم بڑھائیں اس لیے میں بنیادی طور پر آج جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو اس مقام پر وہ یہ کہ بلوموم الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے کلچر میں آج بھی یہ ریت اور یہ عرف باقی ہے کہ مائیں وقتا فوقتا اپنی اس بچی کو جو اب بیعہ کی عمر کی ہو چکی ہے شادی کی عمر کی یا اس کے کچھ پہلے ہی سے اس کو یہ احساس دلانا شروع کر دیتی ہیں کہ اب تمہاری شادی ہونے والی اور تم کسی نہ کسی دن جلد ہی کسی دوسرے گھر میں جانے والی ہو ٹھیک ہے اور کچھ نہ کچھ وہاں کے حوالے سے اسے آگاہی اور تعلیم اور اس طرح کی آشنائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن لڑکوں کی طرف سے جو کل کو شوہر بننے والے ہیں ہمارے گھروں میں اس طرف سے بالکل غفلت ہے یعنی ہماری لڑکیوں کو تو ہم یہ تربیت اس طرح کی کسی نہ کسی حد تک کرتے ہیں کہ تم جب سسرال جاؤگی تو تمہاری سسرالی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے لیکن لڑکوں کی یہ تربیت ہم اس حوالے سے بالکل بھولے ہوئے ہیں کہ ماں باپ اپنے اپنی اولاد کو لڑکوں کو یہ بتائیں کہ تم ابھی تک اکیلے ہو مگر جب دکیلے ہوگے جب ایک نئے رشتے میں تم جڑوگے تو تم پر کس طرح کی ذمہ داریاں آئے گی اور تم ان آنے والی نئی ذمہ داریوں کو کس طرح انجام دوگے اور جو چیلنجز آئیں گے اس میں اس کو تم کس طرح فیس کروگے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کسی نہ کسی حد تک ہم اس حوالے سے لڑکیوں کی تربیت پر زور دیتے ہیں ہمیں اپنے لڑکوں کی تربیت پر بھی ضرور زور دینا چاہیے اور جس طرح لڑکیوں کو سسرال کے معاملات سکھائے جاتے ہیں اسی طرح لڑکوں کو ان کی بیویوں کے حوالے سے اور بیویاں آ جانے کے بعد اس کے اوپر پورے گھر کی خوشحالی پورے گھر میں ایک سکون کا ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری آتی ہے اس ذمہ داری کا احساس اسے دلانا ہوگا اور کس طرح اس کی ذرا سی غلطی ذرا سی لغزش اور ذرا سی فسلن پورے گھر کے ماحول کو جنتی ماحول کو جہنم میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کا احساس جب تک ہم اپنے لڑکوں کو نہیں دلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے ان دونوں رشتوں کو جوڑنے والی ایک مضبوط کڑی کا کام نہیں کر پائیں گے اور جب تک یہ دونوں رشتوں کو جوڑنے والی مضبوط کڑی نہیں بنتے اس وقت تک یہ رشتہ ازدواج یہ اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتا اور اس کی جو خوبیاں ہیں اور اس کی جو مہک ہے وہ پوری طرح ہمارے گھر کو معتر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ اور خونی رشتے اور ازدواجی رشتے کی بیچ میں کڑی ہوتا ہے تو اسی طرح ایک نیا رشتہ بنتا ہے جو کی ساس اور بہو کا رشتہ ہوتا ہے تو اس رشتے کے حوالے سے بھی غلط فہم یہاں رہتی ہے تو اس رشتے کو بھی کس طرح نبھایا جا سکتا اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے اب اس پر فرمائے یہ ابھی جو دو طرح کے رشتوں کی ہم نے بات کی ایک خونی رشتہ اور ایک یہ نئی بچی کے گھر میں آنے کے بعد جو رشتہ بنتا ہے اگر ہم ان دونوں رشتوں کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو گھر میں بنیادی طور پر اس رشتے کے تین رکن بنتے ہیں ایک شوہر ایک بیوی اور ایک اس بیوی کی ساس یا شوہر کی ماں آپ جو کہ لیجئے گویا کہ یہ ٹرینگل بنتا ہے ایک مسلس بنتا ہے ایک مسلس بنتا ہے شوہر کو اس میں کیا رول پلے کرنا ہے اور کیا کردار ادا کرنا ہے اس تعلق سے تو گفتگو ہو گئی کہ اس کو بیچ کی کڑی بننا ہے ان دونوں رشتوں کو باہم جوڑنے کے لیے اب اس ٹرینگل کے دو زاویے مزید بچنے اور اس زاویے کو ساس اور بہو کہتے ہیں ان دونوں زاویوں میں سے ایک زاویہ بہو ہے اور ایک ساس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مختصر میں کہا جائے اس رشتے کی بہترین نباح کی صورت کیا ہو سکتی تو مختصرن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں یہ ساس جو ہے وہ ماں کا رول ادا کر لے اور بہو جو ہے وہ بیٹی کا رول ادا کر لے دونوں ایک دوسرے کے لیے ماں اور بیٹی بن جائیں کہ اگر بہو یہ ساس کے لیے بیٹی بن جاتی اور ساس بہو کے لیے ماں بن جاتی ہے تو اس سے بہتر اس رشتے کی نباہ کی کوئی اور صورت پیدا نہیں ہو سکتا ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ساس یہ بہو کو بہو سے یہ مطالبہ تو اس کا ہوتا ہے ساس کا بہو سے یہ مطالبہ تو ہوتا ہے کہ وہ مجھے ماں سمجھے لیکن اسے بہو کے حق میں جو رول پلے کرنا ہے ماں ہونے والا جو کردار ادا کرنا ہے اس میں کمی رہ جاتی یا بہو یہ ساس سے تو اسپیکٹ کرتی کہ وہ مجھے بیٹی بنا کر رکھے مگر اس کے کاندوں پر ساس کے حوالے سے جو ذمہ داری آ رہی ہیں وہ اس ذمہ داریوں کو بیٹی بن کر رہنا پسند نہیں کرتی اس میں کمی ہو رہی تو جب تک یہ رشتوں کے اس ٹرینگل کے یہ دونوں ذاوی ایک دوسرے کے لیے سچائی کے ساتھ ماں اور بیٹی کا رول پلے نہیں کرتے اس وقت تک یہ رشتے بخوبی اس میں نباہ کی صورت نہیں بن سکتی اور اگر یہ صورت پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے کہ پھر ان رشتوں سے زیادہ قرب زیادہ مٹھاس زیادہ تعلق زیادہ احترام اور زیادہ پیار اور محبت کی رشتوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بہن جو سسرال میں جانے والی ہے اسے یہ سمجھ کر جانا چاہیے کہ اصل گھر وہی ہے مثال کے طور پر ہمارے یہ کہنے کا رواج ہے کہ پرائی بچی پرائے گھر میں جائے نہیں ہمیں یہ کانسپ چینج کرنا چاہیے یہ پرائے گھر میں نہیں یہ اپنے گھر میں جائے گی جب تک ہم اس نہج پر تربیت نہیں کریں گے جب ہم اس کے ذہن میں یہ ڈالیں گے کہ اپنے گھر میں جائے گی اپنے گھر میں جائے گی تو وہ وہاں جانے کے پہلے ہی سے اس انداز میں سوچنا شروع کرے گی اور ظاہر ہے کہ جب وہ اپنا گھر سوچے گی تو کون اپنے گھر میں آگ لگانا چاہتا کوئی نہیں چاہتا تو جب وہ یہ سوچ لے کر اس گھر سے سسرال میں یہ سوچ لے کر جائے گی کہ میں پرائے گھر میں نہیں اپنے گھر میں جا رہی ہوں تو انشاءاللہ وہ ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے گی جن ذمہ داریوں کو اپنے مہکے میں رہتے ہوئے یہ کھیل کر ہس کر ادا کرتی تھی اسی طرح ان ذمہ داریوں کو وہ سسرال میں جا کر بھی پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کرے گی اور اسی طرح ہمارے جو بڑے بڑے تھے ان کا بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت اور بڑا مانا خیز مقولہ ہوا کرتا تھا جب وہ اپنی بچیوں کو اور اپنے رشتداروں نہیں نکلنا بلکہ اب وہی گھر تمہارا گھر ہے اب موت ہی تمہیں اس گھر سے نکال سکتی یہاں پر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو شوہر ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ارض کیا کہ شوہر پر یہ کئی گنا ذمہ داری دونوں پکشوں کو جوڑ کر باپ کا فرما بردار بیٹا بن کر رہے اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے لئے ایک مشفق ایک مہربان اور رشتوں کا تعلق رشتوں کا پاس اور رشتوں کا خیال رکھنے والا بھائی بن کر رہے اور اسی طرح جو اس کے گھر میں ایک نئی نیا رشتہ لے کر جو بچی اس کی بیوی بن کر آئی ہوئی ہے یہ اس کے لئے باپ کا رول بھی پلے کر اس کا بھائی بھی بنے اس کی بہن بھی بنے اور اس کی ماں بھی بنے اس لئے کہ یہ اس شوہر کی خاطر اپنے سارے رشتوں کو چھوڑ کر آئی یہ اپنے باپ کو بھی اس کی خاطر چھوڑ کر آئی اپنی ماں کو بھی اس کی خاطر چھوڑ کر آئی ہے اپنے بھائی کو بھی اس کی خاطر چھوڑ کر آئی ہے اور اپنی بہن کو بھی اس کی خاطر چھوڑ کر آئی ہے ظاہر ہے کہ کہ اسے جہاں اپنے قدیم خونی رشتداروں کے لئے سب کچھ بننا ہے وہیں اس نئی آنے والی بچی کے لیے بھی نئی آنے والی دلہن کے لیے بھی باپ کا رول بھی ادا کرنا ہے اس کے بھائی کا رول بھی ادا کرنا ہے بہن کی محبتیں بھی دینا ہے اور ماں کی شفقتیں بھی اس کو دینا ہے اس لحاظ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں لڑکوں کی ازدواجی زندگی کے تعلق سے تربیت کے حوالے سے جو غفلت ہے وہ کتنی سنگین ہے اور کتنے خطرناک نتائش پیدا کر سکتی ہے کہ ذمہ داریاں ہمارے لڑکوں پر جو مستقبل میں شوہر بننے والے ہیں وہ اتنی زیادہ ہے اور اس حوالے سے ہماری تربیت یہ زیرو ہے اس لیے اس حوالے سے میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا اپنے سننے والوں سے کہ وہ اس حوالے سے اس پیغام کو ضرور اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کی اس حوالے سے تربیت کسی نہ کسی حد تک کرتے ہیں تو بیٹیوں کی تربیت میں بھی مزید اور توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بہت ایک غفلت کا معاملہ لڑکوں کے تعلق سے برت رہے ہیں اس میں پوری توجہ کے ساتھ اور پورے انہماد کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ ہمیں لڑکوں کی بھی اس حوالے سے تربیت کرنی ضروری ہے کہ مستقبل میں اس دواجی زندگی میں کس طرح کی ذمہ داریاں ان پر آنے والی ہیں اور وہ اس سے کس طرح عہدہ براہ ہو سکتے ہیں اور ان ذمہ داریوں کس طرح حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں